بسم اللہ الرحمن الرحیم بدنظری کرنے والے سے شیطان پر امید رہتا ہے ایک بزرگی شیطان سے ملاقات ہوئی انہوں نے شیطان العین سے پوچھا کہ ایسی نقصان دے حمل کی نشاندی ہی کرو جس کی وجہ سے انسان بہ آسانی تمہارے جائے میں پنس جاتا ہے اس مردود نے جواب دیا غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر کرنا ایسا کام ہے کہ میں اس بندے سے پر امید رہتا ہوں کبھی نہ کبھی اس کو گناہ میں ملوس کر کے اپنے جال میں پنسا لوں گا جو لوگ نگاہی نیچی رکھتے ہیں میرے بہت سے حربیں ان پر کارگر ثابت نہیں ہوتے میلی چار سمتوں سے آدم اولاد کو بہکانی کی قسم اٹھائی ہوئی ہے نیچی کی سمت محفوظ سمت ہے جس نے نگاہی جکائے رکھے اس نے مجھے نہ امید کرکا بدنظری سے نیکی برباد گناہ لاسم غیر محرم کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنے والا عموماً جلد یا بدیر حشق مجازی میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ مخلوق کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے مقول شخص سے تو میرا دین ایمان سجنا اے محبوب تو ہی میرا دین اور ایمان ہے یہ عمل شرک خفیہ کہلاتا ہے جبکہ شرک ایسا گناہ ہے جو کی ہوئی عملوں سے زائع ہونے کا سبب بنتا ہے اس کو کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لاسم بدنظری سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بڑکتی ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے میں غیور ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن کی فواحش کو حرام کر دیا ہے بدنظری فحش کاموں کا مقدمہ ہے جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اللہ جل شانہوں کے غیرت آتی ہے اپنے دربار عالی سے اس کو ملعون و مردود کر دیتے ہیں بدنظری کرنے والے کو اپنے رحمت سے دور کر دیتے ہیں جو لوگ نیک بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بدنظری سے بچے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے قریب ہوں بدنظری کرنے والا ملعون ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ لعنت برسائی دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر جو لڑکیا بن سنور کر بے پردگلی بازروں میں گمتی پھرتی ہے اور جو لوگ ان کی طرف دلچائی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحب بنتے ہیں یہ کتنے نقصان عظیم ہے کہ بدنظری والے گناہ کی ارتکاب کے دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے وہ لعنتیں برسنے کا موجب بنتا ہے بدنظری والے گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہئے ایسا نہ ہو کہ ادھر موت آئے اور ادھر رحمتوں کی بجائے لعنتوں برس رہی ہوں یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اور واضح خسارہ ہے